ادھر ڈلی میں سرکاری سکول میں شکشک کی حتیہ کرنے والے آروپی شاتر کو حراست میں لے لیا گیا ہے واردات نانگلوئی علاقے کے سرکاری سکول میں ہوئی جہاں دو شاتوں نے پرکشا کے بعد کلاسروم میں شکشک کو چاکو مار دیا اور فرار ہو گئے آروپی شاتر باروی میں پڑھتے تھے اور تین بار فیل ہو چکے تھے شکشک کو نزدیکی اسپتال میں بھرتی کروائے گیا جہاں ان کی موت ہو گئی تو مرتک کی پہچان مکیش کے روپ میں ہوئی ہے اسکول کے شکشکوں کے مطابق واردات میں کیول دو شاتر شامل نہیں تھے ان کا پورا گر ہوتا جس میں چھتر شامل تھے چھے بچے تھے جو کرمینل ٹائپ تھے قریب باروی کلاس میں اور تین بار وہ فیلیر تھے اسکول میں کئی بار ان کا نام کٹا جا چکا ہے اور ان میں سے دو بچوں نے اس ٹیچر کو پہلے بھی دھمکی دی تھی کہ ہمارا نام اگر نہیں لکھا گیا تو ہم آپ کو پسٹل سے مار دیں گے چاکو گھوم دیں گے اور اس پورے معاملے پر دلی کے ڈپٹی سیم منیش تھی سو دیا رہے کلاس روم میں ٹیچر کی حتیہ کو دکھت اور بہت خطرنا گھٹنا بتایا دکھت گھٹنا ہے اور خطرنا گھٹنا ہے اگر ٹیچرز کلاس روم میں پڑھا رہے ہیں اور بچوں کی طرف سے اس طرح کی حرکت ہوگی ٹیچرز پر حملہ ہوگا ٹیچرز کی ڈیتھ ہوگی تو یہ تو بہت دکھت ہے تو میں رات بھی گیا تھا ہسپٹل میں ہم مطلب ایک تو یہ دکھت گھٹنا ہے دوسرا میری سب پیرنٹس سے ونتی ہے سارے سٹوڈنٹس سے ونتی ہے کہ اپنے ٹیچرز کے پرتی سممان رکھیں اور ٹیچرز کے مل میں آپ کو لے کے کانفیڈنس ہونا چاہیے نالاکہ منیش رزودیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیچرز کے پرتی سممان رکھیں لیکن کتنا سممان ہے اندازہ لگا سکتے ہیں اب اس واردات سے غصائے ٹیچرز نے پروٹیسٹ کر دیا ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اسکول کے ٹیچرز نے اور دھردہ پردشن وہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کہ اگر وارداتیں سامنے آئیں گی اگر اس طریقے سے شکشکوں کو نشانہ بنائیں گے شاتر تو کیسے کام چلے گا تو نانگلوئی یہ تصویر دلی کے سرکاری سکول کی جہاں پر ایک شکشک کا مڈر صرف اس لے کر دیا گیا کیونکہ وہ نکل کرنے کے لئے روک رہا تھا جن شاتروں پر عاروپ لگا وہ شاتر پچھلے تین سال سے ایک ہی کلاس میں تھے یعنی کہ لگاتار فیل ہو رہے تھے نکل کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب روکا تو تابرت اور چاکو سے حملہ کر دیا شکشک پر شاتروں نے اور اس کے بعد فرار ہو گیا حالکہ اب شاتروں کو حراست میں لے لیا گیا تو ہندی کے شکشک کی حتیہ سے شکشکوں میں آکروش ہے غصہ ہے ناراضگی ہے زیادہ جانکاری کے لئے سیدھا رکھ کریں گا ہمارے سنوازاتا ہے پاون میں شکشک ہے پاون یہ جو شکشک ہیں جو بہت ناراض ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں کس طریقے کی مانگے ہیں اور حتیہ کے عاروپ میں کتنے شاتروں کو حراست میں لیا گیا ہے جو عاروپی تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ساڑھے بارہ بجے جوائنٹ سی پی کرائم اس پر ایک پریسوارتہ کرنے والے ہیں اور ٹیچر کا یہ ہے کہ پانچ کڑو روپے کی ڈیمانڈ ہے کہ پیڑت پریوار کو پانچ کڑو روپے دیا جائے تتکال دیا جائے اور سرکاری نوکری کی بھی مانگ کی جارہی ہے اس سے پہلے سکشہ منتری اور ڈپٹی سی ایم منیس سوزیہ بھی موقع پر پہنچے تھے جہاں ان کو غصے کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ ان کے ساتھ مارپیٹ بھی ہو جاتی اور وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہاں سے موقع سے فرار ہو گئے اپنے سیکورٹی گارڈ کے ساتھ اور ٹیچروں کا یہ کہنا ہے کہ جو آروپی لڑکیں اس بات کی شکاعت پہلے سے کی گئی تھی لیکن خود سکشہ منتری منیس سوزیہ نے یہ کہا تھا یہ لڑکیں کتنے بھی بدماز کیوں نہ ہوں اسے آپ پڑھائیے اور اسے نمبر کا بڑھا کر کے ان کا لکھا کیجئے یہ ایسا ٹیچر کا آروپ ہے تو برحال ابھی دلی رہتک ناغلوی روڈ کو جام کر دیا گیا ہے سسکھوں کے طرف سے حالانکہ بھاری پولیس وال موقع پر ہے ابھی توش جی پاون زائے طور پر یہ جو ناراضگی ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہاں پر منیس شیسودیہ کو واپس لوٹنا پڑا ہے اور وہ بھی آروپوں کے گھیرے بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے آروپی شاتر حراست میں لے لیے گئے